ہلو اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے اور یہاں پر یہ بیٹھی ہیں بچاری گندی سندھی ہوکے اتنی زیادہ گندی ہو رہی تھی گھر میں رہنا ان کو پسند نہیں ہے اور بچاری اوپر والے اس کو نہلاتے دولاتے ہوں اور یہ باہر گلیوں میں نکل جاتی ہیں اور پھر گندی غلیز ہو کر آ جاتی ہیں اور گرمی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بچاریاں بھی پریشان ہوتی ہیں اور آج منحل اپنے جو پروپر یونی فارم تھا کیونکہ ان کے اب مل گئے زین رائما کے اور منحل کے تو آج فرس ٹائم انہوں نے دوبتا اور شلوار ورنہ اس سے پہلے منحل ٹائٹس پہن دی تھی اور فراک ہوتی تھی اس طرح سے اور ہاف سلیپس کی اندر شرٹ ہوتی تھی تو ماشاءاللہ سے منحل سکس میں آ گئی ہیں تو بڑوں بڑوں والا یونی فارم فارس ٹائم ان کا دوبتا لیا اسکول کا تو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا رہی تھی پکچرز لیں اور گھر میں سب کو بھیجی تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لگی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی ہے دیکھتے دیکھتے اتنی چھوٹی سی ہوتی تھی اور میں رائما کے کپڑے ستری کرتی تو مجھے ہوتا ہے چیزوں ان کی کر دیتی ہے کب لنج بوکس رکھ دیا وارٹر بوٹلز بھر دی تو وہ میرا کام اتنے آسان ہو جاتے ہیں تو آج صرف منحل کو جانا تھا زین کو بھی نہیں جانا تھا اور رائما کو بھی نہیں جانا تھا تو میں ان کو چھوڑ کر آ گئی تھی اور اس کے بعد دوپہر میں میں اتنی دیر میں نے آج آرام کیا آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور بچوں کو لے کر آئی ہوں تو پھر ان لوگوں کا دل تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ سا بنا دے تو ٹارٹلاز میں لے کر آئی ہی تھی بن حاشم گئی تھی تو میں لے آئی تھی تو بچوں کو یہ ایک ریپ بنا کے دے دیا تو اس دن جیسے میں نے سی کباب بنا کے فریسٹ کیے تھے آپ کو دکھایا تھا چکن کے جو سی کباب تھے بہت کم مسائلوں میں تھے تو وہ ہلکے ہلکے رہتے ہیں بچوں کے لیے کھانے میں تو گرمیاں ہیں بچوں کو زیادہ نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ سالن روٹی مدے ماما آپ کچھ کھانے کے لیے ہلکا پھلکا سا دے دیں تو ہلکے پھلکے میں سے ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں بیسٹ رہتی ہیں تو میرے لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ اگر چیزیں بنی ہوئی ہیں تو پھر صحیح ہے اگر جو بچے شوق سے کھا رہے ہیں کوشش ہوتی ہے اب تو میں سوڑی سختی کر رہی ہوں کہ نہیں میں سبزی بھی بناوں گی لیکن ہر دفعہ آپ نہیں کر سکتے اور خاص طور سے جب بچے سکول سے آ رہے ہوں تو پھر تو کوشش ہوتی ہے بچے اتنے چیزڑے ہو رہے ہوتے ہیں اتنی تف روٹین ہو گئی ہے اتنے بھاری بھاری بیگز ہو گئے ہیں بچوں کے کہ بچے کیا کریں حالانکہ مجھے بھی چیزڑا پن ہوتا ہے کہ تمہوں کا نوکے سکول تو نہیں جا رہے ہو لیکن یہ ہے کہ پھر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کریں پھر بچوں کا تو میں ادھر ریپز بنا رہی تھی اور میں نے اس میں جو موٹے والے سی کباب تھے وہ میں نے ایک ایک رکھے تھے اور ایکسٹر تل کے رکھ دیئے تھے رائیما کو اس وقت لیک پیس کھانا تھا اور میں لیک پیس پر میں نے وہ بوائل وہ رائیما جو ہے وہ صرف نمک ڈال کے لیسن ڈال کے جو بوائل کر دیتے ہیں لیک پیس وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں اس کو ہلکا سا اگر میں فرائی کر دوں تو بھی بہت شوق سے کھاتی ہیں تو ادھر میں زین کے لیے ریپ بنا رہی تھی اور منحل نے کہا تھا آپ مجھے ریپ نہ بنائیں میں الگ سے ٹرٹیلا کے ساتھ کھالوں گی ریپ مت کیجئے گا تو ادھر میں نے سی کباب الگ سے تل کے رکھ دیئے تھے منحل کو میں نے الگ سے سیٹ کر دیا تھا پلیٹ میں وہ ادھر نہیں ہے اور ادھر میرے پاس چکن کی سٹرپس کا ٹیویں تھی اور آلو میں نے ملا کے تھوڑے سی بیسن ڈال کے ایک طرح سے پکوڑے ٹائپ کی بنا لیا تھے سالن میرا بھی دل نہیں تھا تو میں نے گا تھا میں بھی یہی سب چیزیں ملا کے کھالوں گی تو اس میں چکن اور آلو مکس تھے انشاءاللہ میں ریسی بھی ضرور شیئر کروں گی تو بہرحال یہاں پر یہ ہمارا دن کا کھانا تھا وہاں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ساتھا کیونکہ راہی نہیں تھے اس وقت تو ہمیں اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے کہ سالن روٹی ہو پراپر ہو تو بچے جو شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں میرا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ سالن روٹی نہ ہو تو منحل اپنا لے کے چلی گئی تھی اور یہ زین کا تھا سیکھ کباب اس میں سے میں نے بھی کھانے تھے رائیما کے لیے لیک پیس رائیما ایک کھا رہی تھی اور یہ کدھر رکھا ہوا تھا کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تو خیر ہلکہ پھلکہ اس طرح سے کھانا ہوا اور اس کے بعد منحل زین تو سو گئے تھے لیٹ گئے تھے آپس میں کچھ گیمز چل رہے تھے کیا تھے اور یہاں رائیما مجھے ساڑھے تین بجے گرمی میں باہر لے آئی تھی کہ آپ میرے ساتھ گارڈن میں چلیں رائیما کی فیورٹ جگہ ہے یہ رائیما کو یہاں بہت مزا آتا ہے اور اتنی خوش ہوتی ہیں یہاں پر یہ اب انہوں نے جو تین چھوٹے پوٹس رکھیں انہوں نے اس میں نئے پلانٹس لگائیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے دھنیا اور اجوائن اور سونف کو پودا بھی لگایا تھا سب ماشاءاللہ سے لگ گئے تھے خوب بڑے بڑے ہو گئے تھے لیکن پھر وہ خودی سے جل گئے شاید دھنیا توڑی نہیں ہم نے کیا وجہ ہوئی تو ان کو بہت وہ سیڈ ہو گئی تھی کہ ماما میرے سارے پلانٹس جو ہیں وہ جل گئے تو میں نے کہا دوبارہ لگا لیجئے تو آج انہوں نے ساری ابھی سیڈز وغیرہ کمپلیٹ کی تھی تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی مینے گا چلیں تو اب یہاں پر یہ پانی ڈال رہی تھی علاقے چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی کیا کریں بچے اتنا بور ہو جاتے پہلے موبائل میں اس کا دل لگ جاتا تھا اب موبائل میں بھی دل نہیں لگتا ہے ایسی بات ہے آپ کتنا کارٹون دیکھ سکتے ہیں کتنی چیزیں کر سکتے ہیں رائیما کو نیچر سے بہت پیار ہے عمومان میں نے ایسے بچے نہیں دیکھیں جو چیزوں میں بہت خوش ہوتی ہے جیسے گارڈن میں کھلے ایریے میں اب اس کو ٹور والا وقت بہت یاد آتا ہے کہ ماما وہاں بہت زبردست گرین ڈری ہوتی تھی اور برف ہوتی تھی تو ہم بابو سر ٹاپ چلتے ہیں بابو سر ٹاپ کو بہت مس کرتی ہے برف باری اور یہ سب تو خیر رائیما کا ویسے بھی ہے کہ رائیما جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں گارڈن میں آکے اور یہ رائیما کی بلی ہیں جو رائیما کو دیکھتے ہی میاؤں 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 اور رائیما نے ان کو کھانے کی عادت ڈال دی ہے کہ ماما ان کو تو کوئی بھی نہیں پوچھتا تو اب اس نے میرے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا تو پھر بہت دکھ ہو رہا ہوتا نہیں تو میری کوشش ہوتی ہے میں ڈال دوں لیکن پھر یہ لوگ اندر آنے کی کوشش کرتی ہیں اگر ذرا سا بھی ان کو تھوڑا سا ڈھیل دے تو میں زرا پھر آج کار ان کی ویدے سے بھی بہت اپسیٹ اپسیٹ چل رہی تھی کیونکہ اس نے بہت تنکیا ہے بلی نے کیچن کی کھڑکی پہ آکے بیٹھ جاتی ہے اور رائیما کی ویدے سب رائیما کہتی ہے میں نے کہا تم نے میرے پیچھے لگا دیا رائیما اور ادھا رائیما کی حرکتیں اروج پر تھی کھیل کود مستیاں چل رہی تھی ان کی اور پرنسز والے کارٹون دیکھتی ہیں تو اسی طرح سے گھٹنوں پہ بیٹھ کے فلاورز دینا اور میں ان کی بہت فیوریٹ ہوں آپ کی سکن بہت پیاری آپ میری گولو مولو ماما آپ میرے یہ ہیں اور آپ کی سکن ایسے کیسے آپ کے گال اتنے پیارے کیسے رائیما کو بس میں چاہیے ہوتی ہوں آپ فلافی ہیں آپ میرا بیڈ ہے اور یہاں پر رائیما مجھے پھول دے رہی تھی کبھی آپ مجھے رنگ پہنا رہی تھی اور وہ پوری حرکتیں چل رہی تھی ان کی اور میں کہی تھی رائیما تم کیا کیا حرکتیں کرتی اببہ تمہیں ڈانٹیں گے اببہ نے دیکھا تو بچی یہ تھوڑا بڑی ہو جائے گی تو اس کو پتہ چل جائے گا لیکن ابھی امہ سے ہی کر رہی ہیں اور وہ پرنسز والی حرکتیں وہ درامے دیکھتی وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں اور جو کارٹونز دیکھتی ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا بہت لیکن یہ کہ مجھ سے ہی لگی رہتی ہے یا پھر اپنی اپو سے لگی رہتی ہیں اور بہت زیادہ کریں گی تو اپنی نانوں یا اپنی خالاؤں کے سامنے اس کے لاؤں وہ اتنا کسی کے سامنے نہیں کھلتی ہیں تو ماشاءاللہ سے لگی بھی تھی کھیل لی تھی اور میں نے کہا رائیما مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے ہوا چل رہی تھی لیکن ساڑھے تین پونے چار کا ٹائم تھا تو دھوپ بھی تھی تو خیر ان کو تو بہت مزا آ رہا تھا کہ امہ ان کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی اور ان کی پوری کوشش تھی کہ ہر طرح سے وہ مجھے بہلا لیں پیار کر لیں اور ڈرامے بازی کر کے وہ روک لیں مجھے میں بیٹھی تو خیر بہت دے رہی لیکن میں نے کہا رائیما اب ہم بہت تھک گئے ہیں مجھے بہت پسینے آ رہے تھے تو مجھے بیچاری ہوا بھی دے رہی تھی آ کے موں سے میں نے کہا نہیں رائیما پھر بھی دھوپ میں کیونکہ گرمی تھی اچھی خاصی شدت تھی گرم تھا لیکن ہوا چل رہی تھی اس طرح سے گرمی نہیں تھی لیکن مجھے گرمی زیادہ لگتی بھی ہے تو مجھے ذرا سا وہ ہو رہا تھا اور یہ پوری طرح سے مجھے انگیج کرنے کے چکر میں لگی ہوئی تھی کہ بس میں ان کی حرکتوں میں آ کے یہاں بیٹھی رہا ہوں اور یہ مجھے رنگ پہنانے لائی تھی دوسرا فلاور اٹھا کے کہ آپ اپنی دیں فنگرز دیں میں آپ کو رنگ پہناؤں گی تو وہ بیچ میں مجھے یہ پھسا رہی تھی کہ با ماں آپ یہ پہنی رہے ہیں یا اللہ میں نے کہا رائمہ میں اس کو کیسے پہنی رہوں تو خیر ادھر یہاں پر یہ رنگ پہنا رہی تھی اور میں ان کو سمجھا رہی تھی میں نے کہا چلو رائمہ بس اب اندر چلیں آج جارہ رائمہ کی پیمپرنگ زیادہ ہو گئی تھی آج صبح سے زیادہ طبیعت بھی ڈاؤن ڈاؤن تھی رائمہ کی پیٹ میں بہت درد تھا تو میں نے کہا چلو توڑا سا ان کے ساتھ کھیل لوں گی تو دل بھیل جائے گا ان کا تو خیر بس ہم یہاں پر اب اندر آ رہے تھے چلیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ